مران بھائی پوچھنے چاہتے ہیں کہ فریز میں رکھا ہوا چکن ایک دن پہلے کا اس کو کسٹمر کو یہ کہنا کہ تازہ اس کو کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے ہیں اصل میں کیا ہے کہ اگر ایک دن پہلے کا رکھا ہوا ہے یعنی پچھلے دن کا ہے اس کو کسٹمر کو آج کا یا تازہ بتا کر کہنا اس کی ضرورت نہیں ہے بلکہ پھر یہ جھوٹ میں شمار ہوگا اور اس کو کسٹمر کے سامنے اسی طرح رکھ دیا جائے فریز وغیرہ سے نکال کے کچھ دیر پہلے اس کو پھر اگر کسٹمر کے سامنے اس کو دیا جائے گا اور اس کی قیمت وغیرہ جو بھی کسٹمر تے ہوگی کہ بھی اتنا چاہیے تو اس کے اندر پھر دینے میں کوئی حرج نہیں ہے اور ایک دن پہلے بھی اگر فریز میں رکھیں گے تو اس کا کھانا تب بھی جائز ہوگا اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے تو گوشت تب بھی صحیح رہے گا لیکن اس کو تازہ بتا کر یا ابھی کا کٹا ہوا بتا کر دینا پھر یہ دھوکہ اور جھوٹ والی بات ہے البتہ اتنا ہو سکتا ہے کہ اگر کسی نے فریز کے اندر ہاتھ و ہاتھ زبا کر کے رکھا ہے اتنے مکسٹمر آیا پھر اس کو نکال کے بولتا ہے کہ یہ تازہ ہے ابھی کا زبا ہے تو یہ پھر درست ہے کیونکہ اگر تھوڑی دیر پہلے بھی اس کو زبا کر کے فریز میں رکھا جائے گا تو بھی وہ تازہ ہی کہلائے جائے گا اس کا خاص تعلق کو فریز میں رکھنے سے نہیں ہے مگر یہ کہ ہمارے عرف میں تازہ پچھلی والے دن کی چیز کو نہیں کہا جاتا خاص طور سے گوشت وغیرہ کے معاملے میں تو اسی لئے اس کو پھر یہ تازہ ہاتھ و ہاتھ کا زبا بتانا اس طریقے سے یہ جھوٹ ہوگا تو یہ جو ہے وہ گوشت والوں کو شکن والوں کو نہیں کرنا چاہیے البتہ اتنا ضرور ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے کسٹومر ایسا ہے کہ اس کو ہاتھ و ہاتھ اپنے ہاتھ کا یا سامنے کا زبا ہی تازہ چاہیے تو ایک الگ بات ہے تو پھر اس میں ڈیپینڈ کرتا ہے دکاندار اور کسٹومر کی ڈیلنگ کا کہ وہ کتنا قوانٹیٹی کے اندر سامان لے رہا ہے کیونکہ بعض معاملوں میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر وہ زیادہ ایک کلو دو کلو یا اس سے زیادہ لیتا ہے اور وہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ ہاتھ و ہاتھ میرے کو چاہیے ابھی کا زبا بھی نہیں ہاتھ و ہاتھ میرے سامنے کا تازہ چاہیے تو پھر اس صورت میں کیا ہوتا ہے کہ دکاندار تھوڑا جھوک جاتے ہیں یعنی ان کی بات کو مان لیتے ہیں کیونکہ ان کی تعداد خریدنے کی زیادہ ہوتی ہے اور اگر ایسا ہوتا ہے کہ کم آدھا کلو ڈھائیسو گرام والے اس طریقے کی ہوتے ہیں تو پھر ان کو جو کٹے ہوئے پیس رکھے ہوتے ہیں اس میں سے ناب تول کرتے ہیں تو اگر کسٹومر کے سامنے چیز رکھی ہوئی ہے اور کسٹومر اس کو دیکھ رہا ہے چھو رہا ہے اس کے سامنے نظر کے تول کر دیا گیا تو پھر حرج والی بات نہیں ہے اس میں کہنے کی ضرورت ہی نہیں کہ اس کو ابھی کاٹ آئے اس کے کب ٹائم ٹیبل اس کا بتانے کی ضرورت نہیں ہے اس کو کب زبا کیا ہے اگر آج ہی زبا کیا ہے مثلا یہ کہ دو گھنٹے پہلے اور وہی گوشت رکھا ہے تو اس کو اتنا بتا سکتا ہے کہ یہ آج ہی کا زبا ہوا وہا تازہ گوشت ہے یعنی اس طرح کہہ سکتا ہے اور اس کو پھر دے سکتا ہے لیکن ایک دن پرانا اگر ہو فریز میں رکھ کے اس کو ہاتھوں ہاتھ کا بتانا تو پھر یہ جھوٹ ہوگا اور گوشت اس کا تب بھی کھانا جائز ہوگا ہے ایک دن پرانا ہو دو دن پرانا ہو تو اس میں کوئی حرچ نہیں ہے تو کہنا نہیں چاہیے کسٹومر سے اس طریقے سے یوں کہہ دے کہ بھائی گوشت تو جو ہے نا وہ اگر بتانے کی خاص ضرورت نہیں ہے تو یہ بھی نہ بتائے کہ ایک دن پرانا ہے بس سامنے رکھ دے کہ یہ اس کے ریٹ آدھا کلو اتنے کا ہے اور اس میں سے بوٹی اس کے سامنے طول میں برابر کرنے کے لئے اگر چڑھائی جائے گی تو پھر کوئی دکھت والی بات نہیں مرنے را بازی را ستاری سکھتے ہوگے چلے لیکٹ کڑھو سکھو را سکھڑھو پتھر نے حسن را لے پرانوار بنایا مرنے را سکھو 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 ر